65 سال کا وہ بندہ تھا وہ میرے ساوٹھ کوریا میں جوب کرتا تھا اس کے پاس ویزا نہیں تھا سب سے پہلے تمام سٹوڈنٹس کو آئی لیو اس لیے کہ چہرے پر مسکرات آج دماغ فورا سا فریش ہو جائے مزید فریش کرنا ہے تو آئی لیو ٹو کے سکتے ہیں یقین مانے آپ فریش ہو جائیں گے آپ کو کوریا ایسے ٹیسٹ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کوریا بھی پہنچ جائیں گے کچھ ایسے فارمولے بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی تو آپ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کوریا پہنچ جائیں گے انسپائر ہو جائیں گے کیسے میں کوریا گیا میں بھی آپ کی طرف سوچتے تھا یا ٹیسٹ کیسے پاس کروں گا کیسے کوریا جاؤں گا وہاں پر کام کیسے کروں گا بہت سے دوستوں کے سوال ہیں یا میرا قرد چھوٹا کیا میں کوریا چلا جاؤں گا یا میری عمر پہ انتیس سال ہوگی ہے کیا میں کوریا چلا جاؤں گا یا میری یہ والی ہولی گٹی ہوئی ہے کیا میں کوریا چلا جاؤں گا یا میری نظر تھوڑی سی کمزور ہے کیا میں کوریا چلا جاؤں گا یا میری تعلیم نہیں ہے پرائمری نہیں کیا کیا میں کوریا چلا جاؤں گا آپ یقین مانیں جب جو فارمولہ میں بتانے جاؤں گا آپ دنیا میں صرف آپ موجود ہیں تو آپ کوریا جا سکتے ہیں وہاں پہ ڈالرز کما سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں آکے کامیاب ہو سکتے ہیں بس یہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈیزائر اپنے اندر پیدا کرنا ہے ایسا نہیں کہ ویڈیو وہوں سے دیکھ لی تو بس بھوڑی دیر کے لیے بس اب میں تو چلا گیا کوریا میرا ویزا بھی لگ گیا 65 سال کا وہ بندہ تھا وہ میرے ساتھ ساؤتھ کوریا میں جوب کرتا تھا اس کے پاس ویزا نہیں تھا اسے کوریا نہیں آتی اور میرے ساتھ کام کر رہا تھا 12 گھنٹے یہاں پہ بندہ سوچتا ہے یا میری عمر 20-25 سال ہے پاکستان میں لوگ مجھے ہڑ اراں اور نلائک ترین سمجھتے وہاں پہ جا کے 12 گھنٹے میں کام کر سکوں گا آپ سوچیں کہ اگر وہ 65 سال کا بندہ اور مجھ سے بھی قدمے چھوٹا اور انتہائی کمزور وہ 12 گھنٹے جوب کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ میں کہتا ہوں 24 گھنٹے کریں گے دل میں ڈیزائر اور ہمت ہونی چاہیے دل بڑا ہونا چاہیے یقین میں کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مگر آپ کی نیت ساف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ کو کام تھوڑا آسان مل جاتا ہے آپ کے آس پاس جو کام کر رہتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرنا شروع کر رہتے ہیں آپ کو کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ آپ بھی کام یا ہو نیت آپ کی اور آپ کا ڈیزائر آپ کا دل ایسا ہونے چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے خیر بارحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کورین زبان کیسے پاس کرنا ہے تو کوریا کیسے جانا ہے وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی میں نے کورین سیکھنی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ساؤڈ کوریا آئی ہوں اس عمر میں تو کہنے لگا کمر بھائی میں جپان میں بیس سال جوگ کی ہے وہاں پہ لاکھوں نے کروڑ روپے جمع کیا پاکستان لے کے گیا پاکستان جا کے کسی نے مشورہ دیئے کہ آپ ایک سکول اور کالیج کھولیں آپ آرام سے سو جائے کریں گے صبح اٹھا کریں گے تو ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں آئے کریں گے یا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے کرے گا لہٰذا میرے دماغ نے سوچا کہ ہاں سکول ایسا ایک کام ہے یا بزنس ہے جس میں میں لکھونی کروڑ پتی بن جاؤں گا لہٰذا میں نے گجرہ والے میں ایک بہت بڑا سکول اور کالیج کھولا وہاں پہ اپنے ساری زندگی کی کمائی لگائی ٹیچرز رکھے پروفیسر رکھے ہیڈ ماسٹر رکھا سر نگرانی میں کرتا تھا کہ کیا ہوتا ہے برحال وہ چھ مینے گزرے سال گزر اس کا کرایا دینا فرنیچر لانا سکول کی فیسے دینا بل دینا کیلے لگا پیسہ جاتا جاتا بلکل کنگلہ ہو گئے یہاں تک کہ جو میرے پاس پیسے کے علاوہ میں نے ادھار پگڑ کے وہ چلانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں چلا تو لہٰذا میں بلکل ادھار کے نیچے آگیا اب صرف میرے پاس تین مرلے کا گھر ہے گزرہ والا میں وہ میرے حلات بہت کمزور ہیں اور میں یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ویزر ویزر پہ آیا ہوں یہاں پر آ کر میں نے جیون ویزر اس لیے لیا ہے کہ یہاں پہ میں کچھ پیسے کماؤ کے پاکستان میں جو میرے پر ادھار ہے وہ ختم کر سکوں یقین میں نے دل بڑا افسودہ ہوا مگر اس کی جد جہر اس کی حمد پہ بڑا مقاصر ہوا کہ یہ بندہ ابھی تک حمد نہیں آرہا ہے برحال مجھے کینے لگا مجھے آپ کورکن زبان سکھا رہے ہیں میں کوریا میں انشاءاللہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں میں نے مولا آپ کے پاس جیون ویزر کبھی آپ کو جوب ملے گی کبھی نہیں کیونکہ ورک ویزر نہیں کیونکہ جیون ویزر والوں کو کیونکہ اس پر ورک ویزر نہیں ہوتا ہے پرمنٹ جوب نہیں ملتی ہے کبھی دس دن کام مل گیا کبھی پنزہ دن مل گیا کبھی مہینہ مل گیا مہینہ نہیں ملا اس طریقے سے کام ملتا ہے جس کی عمر پر انصف سال ہو جائے تو کمپنی کے مالکان رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یا اس کو رکھ لیا تو پتہ نہیں کامیاب یہ ہوگا نہیں کام کرے گا کہ نہیں کرے گا لہٰذا وہ چاہتا تھا مجھے کوہین زبان آجے تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں گا میں نے بھولا آپ کوہین زبان نہیں سیکھ سکتے کہنے لگا کامل بھائی آپ مجھے پیپر پر لکھ دیں مطلب دستہ گنتی لکھ دیں ہیلو ہائی لکھ دیں آنے جانے کا لکھ دیں کھانا کھالیا لکھ دیں کھانا کھانا لکھ دیں پانی پینے جا رہا ہوں یہ لکھ دیں واش روم کے بارے میں لکھ دیں جو ڈیلی یا روز مدہ کی باتیں وہ لکھ دیں میں نے پہلے دن ایک سے دستہ گنتی لکھی اگلے دن اس نے مجھے سنانے کی کوشش کی یقین مانے لڑکوں کو ہسی کیا ہے مجھے بھی ہسی ہے کہ انکل جی کو یاد نہیں ہو رہی کس مصیبت میں پڑ گئے آپ یقین مانے اس نے دس دن لگائے مگر دست تک گنتی یاد کر پھر اگلی دفعہ اس نے واش روم آنے جانے کا کھانے پینے کا اور بیٹھنے کا یا آنے جانے میں جا رہا ہوں چھکی ہو گئی کام پر کتنے وجہ آنا اس طرح کے جملے اس نے مجھ سے لکھا لیا اس نے دو مہینے لگائے مگر اس کو یہ یقین مانے یہ جملے آگئے پوری پورین کسی کو بھی نہیں آتی ہے پاکستانی وہاں بہت کام ہے کوئی ہزار میں سے کوئی ایک پاکستانی ہوگا جس کو پورین آتی ہے باقی سب ایسے ہی ہیں جس کو بس روز مدہ کی بات چیت کرنا آتی ہے اس کو اتنی بات چیت کرنا آگی کہ بس جانے والی ہے ٹیکسی آنے والی ہے ٹیکسی کو فون کیسے کرنا ہے واش روم جانا ہے کھانا کھانا یہ ہو تو اس کو دو مہینے میں اس نے کچھ جملے رٹ لیے سیکھ لیے کہ ہاں کیونکہ محول ایسا مل گیا اس نے جیوڈی کے دودھان پیچ پر پڑھتا دیتا پھر اس نے شروع میں تو ہمیں ہسی آئی مگر ہمیں یقین ہو گیا کہ جب یہ 65 سال کا بندہ کسکتے پاکستان میں 20-25 سال کے رڑکے جو کورین سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے سب سے زیادہ متاسق جب میں نے یہ سوچ کہ جب وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کیوں نہیں کچھ کر سکتا تو الحمدللہ میں نے بھی اس کے طرف دیکھ قدم ہویا دوسرا بندہ تصور بھائی نام ہے ان کا ابھی بھی کوریا میں ہے اس کی میڈل بھی تعلیم نہیں ہے کوریا میں جو ریتے جن کے پاس ای نائن ویزا ہے انہیں پتہ ہے کہ جو ای سیون ویزا ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا ہے جس کے ڈگری ہو جس کے پاس چودہ تعلیم ہو مطلب کہ کم سے کم بھی بارہ تعلیم ہو پھر اسے ملتا ہے ای سیون فور یا فیملی ویزا اس کو پرفیشنل ویزا بھی کہتا ہے میں تصور بھائی کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے بھی بولا میری خواہش ہے مگر میری تعلیم نہیں ہے میں نے بولا آپ کے تعلیم نہیں آپ کوشش کرو آپ انشاءاللہ ضرور کرو گے آپ یقین مانے اس نے حمد کرنا شروع کی اس نے چھ مہینے کورین زبان وہاں پر سکھی نائٹ میں ڈیوڈی کر رہا دن میں کورین زبان سکھنے جاتا تھا آپ یقین مانے چھ مہینے بار وہ فیل ہو گیا پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے کلاسے جوائن گیا پھر دوبارہ چھ مہینے تک جاتا تھا جب اگزیم دیا پھر فیل ہو گیا بڑا ڈیسارٹ ہوا کہنے لگا کمر بھائی نمبر بس پانچ دس نمبر سے رہ جاتا ہوں میں نے بولا ہمت نہیں آ رہا بیسے بھی تو کوریا میں رہ رہے ہیں زندگی تو گزر ہی جانی ہے تو کیوں نہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں اس نے پھر ترائی کیا یقین مانے تیسری بار ترائی کیا فیل ہو گیا اب وہ اس نے ڈرائنگ لیسنس کے لیے پلائی کیا وہاں پہ بھی فیل ہو گیا کہنے لگا کمر بھائی اپنی زندگی میں بس فیلیر ہی فیلیر آ رہے ہیں مگر اس بندے کی ہمت تھی اس میں ایک ڈیزائر تھا کہ وقت لگے گا مگر کامیاب ہو جاؤں گا یقین مانے اس نے ڈرائنگ لیسنس میں بھی پاس ہوا اور کورین زبان کے لینگویج کے تمام لیبل بھی پاس کیا اس نے کمپنی چینج کر کے کچھ پوائنٹس اپنی ایج کے کچھ کمپنی کے کچھ کورین لینگویج کے سارے جمع کر کے جب ڈاکومنٹس جمع کر ہے جو کہ ناممکن سی بات ہے کہ اس کی تعلیم پرائنری ہو یا میڈل ہو اسے ایس سیون ویزا مل جہا اس نے حاصل کر لیا ابھی ماشاءاللہ وہ وہاں پر ایس سیون ویزے پر ہے تو آپ سوچیں کہ جب ایک بندہ پینسٹ سال کا بندہ جو کہ کورین سیکھ سکتا ہے جب ایک بندہ میڈل کلاس پاس کر کے ایس سیون ویزا لے سکتا ہے کورین میں تو آپ کیوں نہیں کہ سکتے آپ سب کچھ کہ سکتے آپ کی نظر کمزور ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی اگلی کا چھوٹا موٹا ناکن ہے کوئی ایشو نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بڑی بیماری نہ ہو کیونکہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ کی عمر پینتیس سنتیس اٹیس سالے آپ جا سکتے ہیں کورین کوشش تو کریں گے آگے کل کو جواب تو اپنے آپ اپنے زمین کو تو دے سکتے ہیں میں نے تو کوشش کی نہیں جا سکتے وہ قدرت کا کھیل تھا نہیں جا سکتا آپ نے تو کوشش کی آپ میں بتاؤں کوئی بھی کام کورین سبان کو چھوڑے کوئی بھی مگر فرحال آپ کورین سیکھنے تو آپ سوچیں کہ آپ دو سے تین سال کے بچے ہیں دو سے تین سال کے بچے کو ہم کورین سکھا دیں انگلیس سکھا دیں پنجابی سکھا دیں کسی بڑے سکول میں ڈال دیں چھوٹے سکول میں ڈال دیں بڑے کام کی طرح لگا دیں چھوٹے کام کی طرح لگا دیں بیل بکڑی دیوں کوک چادہ کی طرح لگا دیں چاہے اسے ہم ایک یونیورسٹی کا ایک کیمیکل محلول جو ہے وہ میٹس کرنا سکھا دیں وہ یہ نہیں کہے گا میں نہیں کہہ سکتا ہوں یا مجھ سے نہیں ہوگا وہ سٹارڈ لے لیتا ہے گلتیاں ہوتی ہیں فیل ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں فیل کا ڈر نہیں ہوتا ہے بچے کے ذہن میں جو دو سال کا تین سال کا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے فیل کا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جسے جسے ہم بڑے ہوتے ہیں پتہ چلتے ہیں ہم فیل ہوں گے ہماری بدنامی ہوگے مارا ٹائمز آیا ہوگا یا ہمیں لوگ کیا کہیں گے پھر بندہ نکام ہوتا جاتا ہے وہ نہیں کرتا ہے آپ یقین مانیں کلاس میں میرا قد سب سے چھوٹا تھا کبھی بھی میرا اے پلس گریڈ نہیں آیا اے گریڈ گفی ہویایا ہوگا دو چار سال میں ہونا بی گریڈ سی گریڈ میں پاس ہوتا تھا کلاس میں لائک علکوں میں شمار نہیں کیا جاتا تھا کلاس میں مجھے سب سے پہلے بنچ میں اس لیے بٹھایا جاتا تھا کہ قد چھوٹا یہ نظر نہیں آئے گا پیچھے سے آپ یقین مانیں کہ مجھے بھی لگتا تھا احساسے کمتا تھا کہ قد چھوٹا پڑائی میں نلائے کو کیا یا مجھے آگے کر کے اس سب چھوٹو چھوٹو کر کے بلاتے ہیں یا کیا بنے گا میرا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا والدین کی دعائیں تھی وہ میری کوشش تھی چاہے میں نے مجھے فیل ہوا کوئی در نہیں ہے فیل ہو جاؤں کوئی مسئلہ نہیں میں کروں تو صحیح قدم تو اٹھاؤں کوریا میں کعوت ہے آپ کا پہلا قدم 50% کامیاب بھی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ نے کورین مشکل نہیں ہے آپ نے صرف دو سے تین سال کا بچہ بننا ہے جس میں فیلیر کا کوئی ڈر نہیں ہے بس کرنے کا جنون ہے ڈیزائر ہے اس بار نہیں اگلی بار اگلی بار اگلی بار کر دوں گا وہ کر جاتا ہے تو آپ نے اگل کورین زبان پاس کرنی ہے کوریا جانا ہے تو ڈر پلے مارنا ہوگا کہ میرا پیسز آیا ہوگا میرا ٹائمز آیا ہوگا میرا محنز آیا ہوگا ہاں یقینن ضائع ہوتی ہے بہت سے لڑکوں کی ہو جاتی ہے مگر ایسا نہیں کہ اسے کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس کا سٹیمنا بڑھ جاتا ہے سیکھنے کا اس میں اس کو نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں کا شہودی لیول وہاں کا کلچر سیکھنے کو ملتا ہے ایک نئی زبان کو دیکھنے کا وہ ملتا ہے موقع ملتا ہے ویسے ہم نے کیا کرنا ٹک ٹوک پہ فیس بک پہ اسٹرول کرتے دینا دیکھتے دینا ڈرامے شہر میں یہ ڈرامے فلمیں دیکھ کانے سن کے بند کر دیا اس سے اچھا نہیں کچھ سیکھ لیں تو بھئی یہ فارمولہ آپ نے دو سے تین سال کا بچہ بننا ہے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے حمد نہیں آرنے آج تک کے لیے اتنا کافی اپنے و اپنے دوستوں کو خیار رکھئے گا اللہ حافظ